دوستوں اکثر ہی آپ مغل ونش کے سب سے مہان سمرات اکبر کے بارے میں سنتے یا پڑھتے رہتے ہیں یہ مغل سمرات ہمیشہ ہی چرچہ میں بنا رہتا ہے اور آج بھی ہے مگر کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ بھارت پر اتنے لمبے سمیں تک راج کرنے والے یہ مغل کون تھے کہاں سے آئے تھے ان کے پوروچ کون تھے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اکبر کے پورے خاندان کی اصلی تصویر دکھانے جا رہے ہیں جو بڑی محنت اور گہن ادھیان کے بعد ہم نے ان تصویروں کا سنکلم کیا ہے تو دوستوں آپ پورا ویڈیو دیکھئے گا اور مغل ونش کے ان شاسپوں اور ان کی پتنیوں کے بارے میں آپ کو جانکاری ہوگی دوستوں سب سے پہلے ہم بات شروع کریں گے مغلوں کا رشتہ سمرکن سے تھا یہ تیمور لنگ کے ونشس تھے تیمور لنگ نے بھی بھارت پر آکرمڑ کیا تھا یہ فوٹو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تیمور لنگ کی ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے بھارت میں مغل سامراج کی نیو رکھنے والے زہیر الدین محمد بابر کی یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ بابر کی ہے ساتھ میں ان کی پہلی پتنی آئشہ سلطان بیگم کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں اس کے بعد یہ فوٹو ہمائیو کی ہے جو کی بابر کا بیٹا تھا اور ساتھ میں ان کی پتنی کی تصویر دیکھ رہے ہیں جن کا نام حمیدہ بانو تھا پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے مغل ونش کے سب سے کامیام اور مشہور بادشاہ اکبر کا جو کی اپنے کام اور جودھا بھائی کے پرین کی وجہ سے کافی مشہور ہے اور آج بھی چرچہ میں ہے یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں اکبر کی تین پرمک بیگموں کی تصویر ہے پہلی تصویر جو ہے یہ تصویر ہے رخیہ سلطان بیگم کی اس کے بعد یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سلیمہ سلطان کی اور یہ تیسری تصویر جو ہے وہ ہے جودھا بھائی کی جسے بعد میں اکبر نے مرمو زمانی کا نام دیا تھا دوستوں اکبر کے بعد نمبر آتا ہے اکبر کے بیٹے سلیم یعنی جہانگیر کا جہانگیر اپنی انصاف اپنی محبت نور جہان کے لیے مغل اتحاس میں مشہور ہوا یہ تصویر آپ جو دیکھ رہے ہیں جہانگیر اور نور جہان کی ہے پھر مغل ونش کا اگلا بادشاہ ہوا شای جہان شای جہان کے شاسن کال کو مغلو کا سرون یک بھی کہا جاتا ہے یہ بھی اپنے شاسن ممتاز سے محبت تاج محل بنوانے کے لیے آج بھی پوری دنیا میں جانا جاتا ہے دوستوں پھر نمبر آتا ہے اورنگ زیب کا یہ مغلو کا کافی سمت بادشاہ مانا جاتا تھا ستہ کے لیے اس نے اپنے سگے بھائیوں کی ہتھیا کی اور اپنے باب شای جہان کو قید بھی کر لیا تھا مغل ونش کے پتن کا ذمہ دار بھی اتحاس کال اورنگ زیب کو ہی مانتے ہیں اورنگ زیب کی مرد کے بعد مغل بادشاہوں کی ایک لمبی لسٹ ہے دوستوں اگر ہم مغلوں کے انتیم بادشاہ ترکی تصویر یا ان کے بارے میں بتائیں گے تو یہ ویڈیو کافی بڑا ہو جائے گا ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ اورنگ زیب کے بعد کون کون مغل بادشاہ ہوئے ہیں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہیں بھولیے گا ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار جائے ہیں جائے مارد